کبھی آپ سوچیں اپنی ذات کے حوالے سے جو جو ہوتا رہا وہ ظلم برداشت کرتی رہی آج وہ آنسو اس نظام پہ رو رہی ہیں آج وہ بتا رہی ہیں کہ یہ وہ نظام ہے جس نظام نے تباہ یہ بربادی کر رہی ہے جو رونہ دونہ جو ہے نا یہ جو یہ رونے رونہ دونہ رکھتا ہے حضر بھائی یہاں پڑا جذباتی ہو گئے ہیں بار بار انسائٹ کرنا بھائی جو نیوی کے ہیں چیفز ان کی بھی پانچ سال ہو گئی ہے تین سے اور جو ائر فورس کے ان کی بھی ہو گئی ہے لیکن سب کی کے لیے اس وقت سب کچھ صحیح چل رہا ہے سوائے تحریک انصاف نہ آپ چھبیس ویانی ترمیہ میں خلاف کوئی پرٹیشن داخل کر سکے آپ کوئی جرت نہیں ہوئی یا یا فریدی صاحب کے بینڈ بکس میں نہ آ جائے بلکہ حلب برداری میں حلب برداری میں گھنٹہ پہلے گھنڈاپور صاحب پہنچے ہوئے وہ بھی جماعت باتیں آپ بہت بڑی بڑی سوال پوچھ لو ساتھ یہ کہ آپ کوئی تحریک نہیں چلا سکے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے آپ میں اور نواز شریف صاحب کا بھی شکوہ ہے کہ لوگ میرے پیشے جب میں قید ہوا وہ یہ نکالا گیا جلاوطن کیا گیا قدم برحال نواز شریف پیشے کوئی نہیں تھا عمران خان کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے نواز شریف اور عمران خان صاحب جب برے حالات میں آئے تو عمام کا یہ اب آپ سوال ایٹ کرنے ہیں اچھا میں سوال ایک تو ایک تو عبد شیر علی صاحب کو کہنا ہے کہ ہمارے ٹرمپ کے بارے میں اس طرح کے کلمات نہ کہیں کوئی ٹرمپ نہ کھڈا نہ کوئی جمپ سادہ ٹرمپ سادہ ٹرمپ اس لیے ان کے بارے میں گفتگو اس طرح نہ کریں ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ کہ چھبیس میں آئینی ترمیم کے آپ اگینس تھے لیکن یا یا فریدی صاحب کیا آپ حق میں ہیں میں دیکھیں میں پہلے تو میں ایک بات بتا دوں آپ کو دیکھیں جہاں تک ججز کی کمپیٹنسی ہے نا ہم نے اس طرح کے سوال ماں سوائے تاریخی طور پر جسس کازی فائزیسہ کے بارے میں اور ہم آج بھی قائم ہیں اور کسی کوئی موقع ملا کو وقت آیا کوئی نہ کوئی کمیشن ضرور بنے گا جسس کازی فائزیسہ کے سارے کارنا میں جو طبیعی و بربادی آئین اور قانون کی انہوں نے کی ہے وہ وقت بتائے گا آپ کے سامنے میں کوئی زیادہ باتیں نہیں کرنا جاتا وجہ صرف اتنی ہے اب میرا سوال ہے کہ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر سکے آپ جس طرح پی ایم ایل ایل نہیں کر سکیتی میں جواب دل لگا میں پہلی بات دیکھئے گا دیکھیں آپ اپریشن نجیم چینج کے ذریعے منارخان کو اتارا تو کس نے کہا کہ ہم کسی امریکی کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر کسی ایک شخص نے ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے بجا یہی ہے کہ وہ صفائی نصف اقبالے جنم ہے نا جی ٹھیک ہے نا جی اچھا یہ سمجھنے کی بات ہے تو ہم نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے نہ ہمارا کوئی concern ہے سمجھنا یہ ہے دیکھیں ہمارا ترمیم پارلیمن کا اختیار ہے ہم کب کہہ رہے ہیں نہیں ہیں لیکن اس پارلیمن کا اختیار ہے جو پارلیمن legitimate پارلیمن ہو بھئی آپ نہیں سن لے نا سن لے نا دیکھیں مجھے اپنا پوائنٹ بلڈ کرے مجھے پوائنٹ بلڈ کرے مجھے پوائنٹ بلڈ کرے مجھے پوائنٹ بلڈ کرے 45 اور 47 کا ذریعہ ہے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت جب 18 سیٹ ہے آپ کو یاد ہوگا election پرو transmission کے اندر آپ کے الفاظ میں تھا نہیں بھولتا میں دورانہ نہیں جاتا وہ الفاظ جس طرح جو بھی الفاظ دے رو وہی ریکارڈ کی باتیں خود یاد نہیں آپ کو نہ خود یاد ہونے جب آپ نے شامِ غریبان میں نے یہ کہا تھا کہ جو جو ایم ایم پی اے دھانلی سے جیتا ہے وہ قیامت کے روز جو ہے اس کو جواب دے ہونا پڑے گا اللہ کیا کہا میں اس پر آج بھی قائم ہوں اب آج بھی ایک بات ہے آج آئیں گے آج میں قرآن مجید رکھ لیتے ہیں قرآن مجید سامنے رکھ کے آ کر قسم کھا دیا میں تو بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں یاد قرآن مجید سامنے لیتے ہیں میری بات سنے سوال میرا یہ تھا کہ ایک طرف گنڈا پور سے لے کے آپ کی پوری پارٹی راجہ کو بھی ڈال لیں مہاراجہ کو بھی ڈال سر سن تو لیں میں سوال دوارہ پٹ کر رہا ہوں آپ صرف بھڑکے مار رہے ہیں نہ آپ عمران خان کے لیے کچھ کر سکے دوسری طرح پنجاب گورنمنٹ ائر پنجاب جیسے لے کے آ رہی تاکہ پی آئی اے سے جان چھٹے ہماری خسارہ اگر نہیں بولی لگ رہی تو ایک انٹرنیشنل مطلب مریم نواز صاحبہ سے میری بھی سیاسی طور پر کوئی واپستگی نہیں ہے سیاسی نظریات کیوں کو میں ایٹی پرسنٹ اپوز ہی کرتا ہوں گا لیکن جو باتوں کی صحیح ہے وہ کام کر رہی پنجاب کے لیے آپ لوگ فساد بھی نہیں اگیا برپا کر رہے ہیں ریلیف نہیں دے رہے اپنے لوگوں کو اور عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں میں پہلے ایک بھی یہ جواب دے دوں آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لیں خسارہ کتنا ہے اور خیبر پختونوں نے کیا دکھائیں آپ کے سامنے ایک چیز آپ کے سامنے آ چکے یہ جو مریم نواز کا جو جو ٹک ٹاکٹر بنا کر اور دمادی آلہ کو سامنے رکھتے ہوئے نا میں صرف ایک بات بتاتا چلوں گا دیکھیں آپ کو پتہ ہے دمادی آلہ کا کانسپ جس نے دیا ہے دمادی آلہ برین نہیں دینا باتوں کو یعنی میں مجھے شوق نہیں ہے کہ برائے راست بات کریں یہ سمجھ ملازمت کا ٹھیک کا جو ہے اس فیملی نے اٹھایا ہوا نا وہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کس کی ملازمت ملازمت چاہیے جسی کی بھی ہو اس میں کیا اشاق ہے اب یہ بھی دیکھیں بات روم میں بھی جانا ہو وزیراعظم نے تو بھائی بات روم نہیں جا سکتا وزیراعظم جی بالکل اور کیا ہے ڈاؤٹ اور کیا ڈاؤٹ ہے آپ کے پاس یعنی آپ یعنی ایسی مجھے بتائیں ایسی بزارتی عظمہ کا کیا فائدہ ہے اچھا نہیں لگتا یعنی میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے پہلے تو پہلی دو بات یہ دیکھیں دوسرا جو ہے نا کمپیریزن کے لیے آج ہیں آج جوڑیشن کمیشن میں آل لیتے ہیں اس کا کمپیریزن بھی کہ ان کے ساتھ جاتی ہو یا ہمارے ساتھ جاتی ہو یا کوئی دیر لگے گی جوہلی ہاتھ کریں آپ کہہ رہے ہیں ایک بلنٹ نہیں میں وہی اٹکا ہوں آپ کہہ رہے ہیں شباہ شریف کٹپتلی پرائیم سٹر امران خان نہیں تھے وہ نہیں تھے اگر اس کا ثبوت دے دوں آپ کو ثبوت دے دوں آپ کو اگرس دوہزار اٹھارہ میں حکومت اپریل دوہزار انیس میں خاجہ آسف آپ کے پروگرام میں باقی پروگرام میں ایڈمنٹ کر چکے ہیں اور نومبر دوہزار انیس پہے پوائنٹ آ گیا نہیں پوائنٹ ابھی نہیں آیا اس طرح جو بات آپ کا اگلی بات کر رہے ہیں نا بوشہ بیوی صاحب آگے ہیں بوشہ بیوی پہلی جو بات ہے سیاست دار نہیں ادت والا کیس بھوکتا بہی رکھ کے بھوکتا وہ اگر آنسو آگے تو انہوں نے بتایا انہوں نے دیکھیں ان کے بارے میں کیا کہا الزام لگتے رہے جادو اٹھو نہ پتہ نہیں کبھی آنکھوں میں آنسو آئے ان کے کن کے بوشہ بیوی صاحب آگے کے حوالے سے کبھی آپ سوچیں اپنی ذات کے حوالے سے جو جو اتارا وہ ظلم برداشت کرتی رہی آج وہ آنسو اس نظام پہ رو رہی ہیں آج وہ بتا رہی ہیں کہ یہ وہ نظام ہے جس نظام نے تباہ یہ بربادی کر رہی ہے ہمیں تو دیکھیں ہمیں تو فکر یہ ہونی چاہیے کہ یار ایک گھریلو خاتون نے آپ کے چہرے سے پردہ اٹھا دی ہے اس نے بتا دیا جو باتیں کرنے ہیں عدالتی نظام کے حوالے سے وہ آپ کے نیچے نظام کو کھول کے رکھ دیا ہے یہ تو باتیں کرتے ہیں نا سپریم کورٹ کی اور اس کی اس نے بتا دیا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے فیصلے کیسے ہوتے ہیں ان میں جروت ہوئی آج تک بڑی باتیں ہوتی ہیں جج کے بارے میں وہ جو جج جس میں سزادی تھی ایون فیلڈ کے بارے میں وہ کہاں گیا آج اس کو جسوٹوشن بنا لیا ہم نے کہا سا بنا لیں کہہ کر لیں تو یہ جو رونہ دونہ جو ہے نا یہ جو یہ رونے رونہ دونہ رکھتا ہے یہ جو نظام ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ ایک کام آدمی کے ساتھ کوئی کیا کر رہے ہیں اور یہ نظام دیکھیں یاد رکھا جائے گا آج جو بٹھائییں کھا رہے ہیں نا کل یہیں بیٹھے ہوں گے مجھے یاد ہے اچھی طرح سے میں نے جون دو ہزار تئیس میں ایک بات کہی تھی یہ ریکارڈ پر آیا پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے آج مساق پاکستان کی جو باتیں میں اس وقت کرتا تھا اب سامنے آ چکا ہے کوئی فلن نہیں پڑتا یعنی آج پیپلز پاکستان آج دیکھیں نا آج جو ترامیم ہوئی ہے آپ کا پوائنٹ آگیا آج ترامیم کو چھوڑے میں چھویس میں آنی ترامیم کو سامنے دیکھوں کیا زلفکار علی بھٹو صاحب ہوتے ہیں یہ ترامیم ہوتی عزرکار علی بھٹو صاحب نے خود دستور لانکھے ساری سسپینٹ کر دیتی چھوڑے میرا سوال یہ نہیں ہے میرا سوال یہ نہیں ہے محترمہ بنظیر بھٹو ہوتی یہ چھوڑ دیں آپ کو آگے اگر ملک کو لے کر جانا ہے ملک کو آگے لے کر جانا ہے یہ ہم نے دیکھے بھی سب ہم نے سب دیکھے بھی کہ وہ یہ با دو بھائے ہمیں میں